بھارت میں متنازع قانون کے خلاف شہر شہر احتجاج جاری ہے ریاست مغربی بنگال میں مظاہرین پر مسلح افراد کی فائرنگ سے دو افراد حلاق اور تین زخمی ہو گئے ریاست مغربی بنگال میں موڈی سرکار کی جانب سے منظور کیے گئے شہری ترمین قانون کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے تاہم مغربی بنگال کے اسیمبلی کی جانب سے متنازع قانون کے خلاف قراردات کی منظوری کے بعد مظاہروں میں تیزی آ گئی ہے مغربی بنگال کے ظلہ مرشد آباد میں نامعلوم مسلح افراد نے مظاہرین پر اندھادن فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں دو افراد حلاق ہو گئے جبکہ تین زخمی ہوئے ہیں حلاق اور زخمی ہونے والوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا واقعے کے بعد علاقے میں کشید کی پھیل گئی اور پولس کی بھاری نفری کو تائینات کرنا پڑا گزشتہ محمودی سرکار نے ایک بل منظور کیا تھا جس کے تحت پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھارت آنے والے ہندو، جین، سکھ اور احسائی تارکین وطن کو تو شہریت دینے کی بات کی گئی لیکن مسلمانوں کو محروم رکھا گیا جس پر بھارت بھر میں اتجاجی مظاہریں جاری ہیں موسیقی